ہیلو ایبریوان اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی سمپل آسان سی ریسیپی آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست سا چکن سکسٹی فائب اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر زبردست سی چٹنی بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر یہ چکن لیا ہے میں نے تین سو گرام بون لے چکن لیا ہے جس کو خوب اچھے سے دھوکے ساف کر لیا ہے اب میں نے اس کے اندر یہ نیمبو کا جوز ڈال دیا ہے ایک ٹیبلے سپون نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے اور ان ساری چیزوں کو ہم خوب اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کو دس منٹ کے لئے یہاں پر چھوڑ دیں گے اور اس کے آگے کی تیاری کر لیں گے ادھر یہ میں نے ایک اور باول لے لی ہے اس کے اندر ایک انڈر ڈال دیا ہے توڑ کے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایک ٹیبلے سپون کون فلار ڈال دیں گے ایک ٹیبلے سپون یہاں پر چول کا آٹھا ڈال دیں گے اپنے ٹیس کی حساب سے یہاں پر نمک ڈال دیں گے دھیان رکھیں نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا ہے چیکن میں ایک چوتھائی ٹیسپون ہلدی پاورڈ ڈال دیں گے اپنے ٹیس کی حساب سے یہاں پر لال میچ کا پاورڈ ڈال دیں گے ایک ٹیسپون یہاں پر دھنیا پاورڈ ڈال دیں گے ایک تیہائی ٹی سپون جیرہ پاورڈ ڈالیں گے ایک ٹی سپون چاٹو مسالہ ڈالیں گے دو پنچ یہاں پر میں نے فوڈ کلر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر دو پنچ یہ بیکنگ سوڑا لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر یہ ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیشٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ساری چیزوں کو خوبچے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت اچھے سے سارے مسالوں کو خوبچے سے مکس کر دینا ہے تو یہاں پر ہم اس کو خوبچے سے مکس کر لیں گے اور بس اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن یہاں پر یہ ہمارے چکن کو رکھے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو مسالے کے اندر ڈال دیں گے اور خوبچے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالے میں تو یہاں پر اس کو ہاتھ سے خوبچے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی چیزیں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر آپ چاہے تو اس کو فریج کے اندر رکھ سکتے ہو تیس منٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہو آپ اس کو رکھ سکتے ہو تو ہم اس کو ایک سیڈ رکھ لیں گے اور چٹنی تیار کر لیں گے دیکھیں بہت ہی زبردستی اور بہت ہی بڑی ہے یہ چٹنی من کے تیار ہوئی ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کہ چاہئے گا چلے دیکھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر یہ ہرہ دھنیا لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دھوکے صاف کر لیا ہے جو بہت جیدہ بڑے ٹھٹنٹھلتے وہ میں نے نکال دیئے ہیں اپنے ٹیس کی حساب سے یہاں پر ہری میچے ڈال دیں گے دو پنچ یہاں پر یہ ہنگ ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون جیرا اپنے ٹیچ کی حساب سے نمک ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبلے سپون پانے ڈال دیں گے ساری چیزوں کو خوب اچھے سے پیچھ کے تیار کر لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ایک ٹیبلے سپون نیبو کا جوس ان کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر یہ ہماری زبردستی چٹنی تیار ہو چکی ہے تو بس اب ہم اس کو مکسی جار سے باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ایک دب زبردست ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے تو ہم اس کو ایک سائٹ رکھیں گے ادھر یہ میں نے اوئل رکھ دیا ہے گرب ہونے کے لئے میں نے اس کے اندر یہ حریمیچے ڈال دی حریمیچوں کے اندر میں نے چیرے لگایا ہوا ہے ان کو ہم فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری حریمیچے فرائے ہو چکی ہے خوبصورت سا کلر آ گیا ہے تو یہ بلکل تیار ہے ان کو ہم نکال لیں گے تو یہاں پر یہ میں نے کڑی پتہ ڈال دیا ہے اوائل کے اندر ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے اور بس اس کو بھی نکال لیں گے یہاں پر ہمارے اوائل کے اندر کڑی پتے کا اور ہر میچوں کا اچھا سا فلیور آ جائے گا تو یہاں پر یہ بلکل فرائے ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن چکن کو ہم فرائے کریں گے یہاں پر یہ ہمارے چکن کو رکھے ہوئے تیس سے پیتیس منٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو جس اول میں میں نے کڑی پتہ کو اور ہری میچوں کو فرائی کیا ہے اس میں ہی ہم چکن کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ہم اس کے اندر یہ چکن کے پیچز ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کریں گے فلم کو میڈیم رکھیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ خوب اچھے سے اندر تک پک جائے تو میڈیم فلم پر ہی ہم ان کو فرائی کریں گے اور یہاں پر جتنے آپ کے پین کے اندر آ جائیں گے اتنے چکن کے پیسز یہاں پر ڈال دینا اور ان کو ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دیئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد ہم کڑھائی کو اس طرح سے ہلا لیں گے اور بس اب ہم ان کو یہ دیکھیں اس طرح سے اولٹ پلٹ کر لیں گے اور فلیم کو میڈیو میں رکھیں گے فلیم کو بلکل بھی نہیں بڑھائیں گے تو ہم اس کو میڈیو فلیم پر ہی فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے اولٹ پلٹ کر کے اچھے سے گورڈن کلر آ جانے تک ایک دم کرس بھی ہو جانے تک فرائی کر لیں گے تو بس اسی طرح سے ہم اس کو فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے بہت خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو چکن ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہو چکا ہے آپ چاہے تو اس کو دو بار بھی فرائے کر سکتے ہو آپ اس کو ایک بار میں half فرائے کر لینا اور پھر اس کو دوبارہ سے فرائے کر لینا تو یہاں پر یہ ہمارا oil گرم ہے جو ہمارے پاس باقی کے بچے ہوئے چکن ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے فلیم کو بلکل بھی نہیں بڑھانا ہے ورنہ تو ہمارا چکن اچھے سے نہیں کر لے گا اوپر سے یہ براؤن ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر ہی فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا زبردستہ چکن سکسٹی فائب تیار ہو چکا ہے جس کو آپ آسانے سے تیار کر سکتے ہو اس کے اوپر سے ہم یہ کڑی پتہ ڈال دیں گے جو ہم نے فرائے کیا تھا ہری میچے ڈال دیں گے اور یہاں پر یہ ہماری ہری چٹنی ہے جو ہم نے تیار کی ہے تو آپ اس کو جرور سے بنائیے گا جرور سے انجوئے کیجے گا میں نے یہاں پر چکن کے تھوڑے بڑے بڑے پیچیز رکھے ہوئے ہیں آپ چاہے تو ان کے چھوڑ چھوڑے پیچیز بھی بنا سکتے ہو آئی ہوپ آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک اونہ ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس پور واجنگ اللہ حافظ